آپ کیوں کہ مقابلہ ہے تو بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ ازاداری امام حسین کے بارے میں جتنا علمی کام ہو سکتا ہے جتنا آپ کام کر سکتے ہیں عیب بنائیں چیزیں بنائیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے بتائیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے ازاداری ہو رہی ہے مثال کے طور پر نائجیریا اس وقت ان کے دلوں پر خنجر چلتا ہے جب نائجیریا کی ازاداری دیکھتے ہیں یہ آپ کو خود دیکھنی چاہیے جا کے اب ایک جگہ کی ازاداری کا ذکر کریں اور ساتھ میں اپنے ایک عزیز کا ذکر کریں ہم کیونکہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان اس عیدہ بار سے ہے کہ وہ ہمیں مجلسوں میں لے جاتے تھے اور وہ یہ آ چکے ہیں بعض دیکھ چکے ہوں گے ہمارے جو دو کزنز ہیں یہاں پر علی اور عباس ان کے والد اور ان کے سسر اور انہوں نے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ جب ہم بھی سکھ سونت میں تھے اور وہ یہ بتایا تھا کہ میں گیا تھائی لینڈ تو آپ لوگ تھائی لینڈ کی ازاداری ڈھولیں جب کہتے ہیں میں گیا تھائی لینڈ اور اس میں تھا روز آشور یا شاید بلاخر محرم تھا کچھ نہ روز آشور ایام ازاد کہنے لے کہ میں گیا تھائی لینڈ اور وہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق تھے اور ان کا واقعہ یہ وہ تھا کہ جتنے بھی ہم لوگ تھے ہم لوگوں کو زبردستی یعنی چلیں 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 گاڑی میں بھر کے لے جاتے تھے پوری سزوکی کے مجلس میں چلیں اب ظاہر ہے کہ ایسا فرد کہ جو لوگوں کو مجلس میں لے جاتا ہو اور خود جو ہے وہ مجلس میں نہ جائے تو وہ تھائی لینڈ گئے اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہم پر واضح ہونے لگیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کیونکہ ہمارے خود تھائی لینڈ کے دوست تھے جو قم میں تھے پھر جب ہم نے اس موضوع کو اور زیادہ دیکھا اور دنیا بھر کی عزدہ داری کو ڈسکس کیا تو ہمیں اور زیادہ لطف آیا ہے کہ جب یہ وہی والی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی تھی لیکن جب انہوں نے بتائی تھی اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا یہ ایٹیز کی بات ہے اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ وہاں کی زبان آئے نہ ان لوگوں کو انگلش آئے اور وہاں گھر رکشہ ہوتا ہے جو ہمارے رکشہ سے الگ ہے وہ ایک ہی دفعہ زور کا دھماکہ کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا ہے کہنے لگے میں نے رکشہ والے کو روکا اب اس سے کیا کہوں یہ خود ان کے بخول اور واقعا وہی نکلا ہمیں ویسے بھی یقین تھا لیکن بعد میں اور ہو گیا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ یا حسین تو اس نے کہا چاہ حسین تو انہوں نے کہا لے چلو جائیں چاہ حسین تو وہ لے گیا امام بارگاہ میں اور وہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا اور وہ امام بارگاہ کونسی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ سرچ کریں آپ کو تاجب ہوگا ایران سے تقریبا آج سے صحیح ڈیٹ ہم بھول گئے آٹھ سو سات سو یا پانچ سو سال پہلے ایک شیخ عباس قمی تھے مفاتی الجنان والے نہیں دوسرے یہ گئے تھے تھائیلینڈ ان کی وہاں پر قبر ہے وہاں پر امام بارگاہ ہے اور تھائیلینڈ میں دو طرح کے شیعہ ہیں ایک وہ ہیں کہ جو بعد میں ہوئے خصوصاً انقلاب کے بعد اور ان کو تبلیغ کیے خصوصاً سید زکی سوئید نے کہ جو ایک عراقی عالم تھے اور امریکہ میں تھے اور ایک وہ پرانے شیعہ ہیں جن کو تبلیغ کی تھی شیخ عباس قمی نے کہ جن کی قبر ہے اس وقت بینکوک میں اور وہاں پر ایک ازاداری ہوتی ہے اگر آپ لکھیں گے کہیں پر ڈھونڈیں گے ازاداری ان تھائیلینڈ یا محرم ان تھائیلینڈ تو وہ نکل آئے گا اور ان کی جو پوری ازاداری ہے وہ بالکل ایران کی پرانی ازاداری ہے اور جو تابوت نکالتے ہیں وہ لوگ وہ بالکل یزد کے تابوت جیسا ہے اس تابوت میں آپ کو جھلک نظر آئے گی چائنہ اور جاپان کی لیکن اگر آپ یزد کا تابوت لکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے نخل گردانی تو وہ بالکل ویسا ہے جس سے لگتا ہے کہ زمانے میں جو چار پانچ سو سال پہلے جو ازاداری کی چیزیں وہ لے گئے تھے وہ آج تک وہاں پر باقی ہیں تو یہ ہم نے ان کے کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے اب یہ ہم نے ذکر اسی وعے سے کیا کہ وہ ہمیں سینکڑوں مجلسوں میں لے گئے تھے واقعاً حق ہے ان کے لئے کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے بعض دفعوں نہیں جا سکتے تھے اور اس واقعے کو بھی ہم نے اسی وعے سے بتایا کہ ان کی یاد کے ساتھ تازہ رہے اور اس وجہ سے بتایا کہ آپ ان ساری چیزوں کو سرچ کریں یہ تیسری دفعہ ہم کہہ رہے ہیں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اتنا اس کو پھیلائیں کہ دشمن کا مورل ڈاؤن ہو جائے